کہانی کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں ایک ہینسم بوائی کو جس کا نام کائے ہے یہ بوائی پورے سکول میں فیمس ہے اسکول کی ہر لڑکی اس پہ مرتی ہے پر کائے ایک شانت پرسن ہے جو زیادہ باتیں نہیں کرتا اس کے بالوں کا کلر لیمن سوڈا جیسا ہے اسی وجہ سے کچھ بوائی اس کا مزاق اڑانے لگتے ہیں پر انہیں شاید نہیں پتا کہ یہ کون ہے کائے ایک کول بوائی ہے وہ مسکر آتا ہے جیسے اس کے بال لیمن جیسے ہیں ویسے ہی اس کے ہاتھ میں ہر وقت لیمن سوڈا کی بوٹل ہوتی ہے مطلب کہ شاید یہ لیمنی خاندان سے ہے شاید اس کی فیملی کو لیمون سے پیار ہے بہرحال مزاق اپنی جگہ کائے سوڈا بوٹل کو شیک کر کے ان بوائیس پہ پھینکتا ہے وہ بوائیس خود کو بچاتے ہیں پر گڑ بڑ ہو گئی لیمن پانی کی بوندے جا کے ہماری ہیروین پہ گرتی ہیں جس کا نام یوری ہے وہ تھوڑی بھیگ جاتی ہے کائے کی فرینڈ اس سے کہتی ہے کہ سوری بولو وہ مدھم آواز میں اسے سوری بولتا ہے پر شرمیلی یوری الٹا اسے سوری کہہ کے وہاں سے بھاگ نکلتی ہے اس کے جانے کے بعد فرینڈ کائے کو بتاتی ہے کہ یہ لڑکی تو ہماری کلاس میں ہے اس کا نام یوری ہے نیکس دی جب یوری کلاس میں آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گوڈ مارننگ کہنے کی پریکٹس کرنے لگتی ہے کیونکہ وہ شائے گرل ہے اسے بات کرنے میں مشکل ہوتی ہے پر تب ہی کائے کلاس میں آتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ ریپیٹ کرو جو تم کہہ رہی تھی یوری دردر کے اسے گوڈ مارننگ کہتی ہے کائے اسے کہتا ہے کہ کیا تم پیرٹ ہو جو گو گو کہنے کی پریکٹس کر رہی تھی یہ کہہ کے وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے جب دوسرے کلاس میٹس آتے ہیں تو کائے یوری کو اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سب کو گوڈ مارننگ بولو یہ وہ اس لیے کر رہا ہے تاکہ یوری کا شائع پندور ہو سکے یوری دردے سہمتے ہوئے سب کو گوڈ مارننگ کہنے لگتی ہے بعد میں اسے معلوم ہوتا ہے کہ کائے اسکول کا فیمز بوئی ہے ہر لڑکی اس سے فرینشپ کرنا چاہتی ہے رات کو یوری کو ہم خوش دیکھتے ہیں کیونکہ یہ پہلی بار ہے جو اس نے اپنے کلاس میٹس کو گوڈ مارننگ کہا یہ اس کے لیے بڑی بات ہے وہ خود سے کہتی ہے کہ اس منت میرا گول یہی ہے کہ میں سب کو گوڈ مارننگ کہوں گی نیکس دے جب وہ کلاس میں جا رہی ہوتی ہے تو تب ہی گرلز کا گروپ جس کی لیڈر اسامی ہے وہ سب یوری کو بلی کرنے لگتے ہیں اور اس کا مزاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہیں سکھائیں کہ گوڈ مارننگ کیسے بولتے ہیں بیچاری یوری ڈر سی جاتی ہے اور چپ رہ کے سب برداشت کرتی ہے کائے یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے اسامی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی وہ یوری کے شوز کو گاربج میں پھینک دیتی ہے بیچاری یوری اپنے شوز اٹھانے جاتی ہے جب وہ واپس جا رہی ہوتی ہے سامنے آتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں کچھ تو کرنا ہوگا وہ کہتی ہے کہ میں کیا کروں جیسی میری زندگی پہلے تھی ویسے ہی آج ہے کائے اسے کہتا ہے کہ تمہیں فائٹ بیک کرنا چاہیے وہ کہتی ہے کہ چپ رہنا ہی ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ کیا تم کسی سے مدد نہیں مانگ سکتی یہ سن کے یوری ایموشنل ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اس حالات میں کون میری مدد کرے گا کائے اسے کہتا ہے کہ تمہیں سٹرانگ بن کے اپنی مدد خود کرنی ہوگی یہ بول کے وہ چلا جاتا ہے اس کے بعد کہانی فلیچ بیک میں چلی جاتی ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری گرلز یوری کو بولی کر رہے ہیں اسی جگہ سے ہمارا ہیرو لیمن سوڈا بوئی گزر رہا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں خاندانی لیمو پانی کی بوتل ہے اس نے یوری سے کہا تھا کہ میں بھی اسی سکول میں پڑھتا ہوں مطلب کہ دونوں پہلے مل چکے ہیں یوری نے اسے کہا تھا کہ میں اس زندگی سے بیزار ہو چکی ہوں میں چینج ہونا چاہتی ہوں یہ سن کے لیمن بوئی کہتا ہے کہ میں بھی چینج ہونا چاہتا ہوں یہ ڈائلوگ اس نے کیوں بولا یہ ہمیں آگے پتا چلے گا کہانی پریزنٹ میں آتی ہے اس کے بعد نیکس دے پھر اسے بدماج گرلز یوری کو بولی کرنے لگتے ہیں اس بار تو ان گرلز نے حد کر دی وہ یوری کو دھکا دے کے نیچے گراتے ہیں دوسرے سٹوڈنس تمشائی بنے ہوئے ہیں لیکن لیمن سوڈا بوئی اس بار چپ نہیں رہنا چاہتا وہ وہاں پہ آتا ہے یوری روتے ہوئے اس سے کہتی ہے کہ مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے یہ سنتے ہی لیمن بوئی خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ شاباش تم سمجھ گئی وہ مڑ کے ان گرلز کو وان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خبردار آج کے بعد اگر کسی نے اس لڑکی کو کچھ کہا اگر اسے خروچ بھی آئی تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا کائی کی دھمکی سن کے بدماش گرز بھاگ نکلتی ہیں جس کے بعد کائی یوری سے کہتا ہے کہ جب بھی تمہیں میری ہیلپ کی ضرورت ہو تو میسج کر دینا میں بھاگتے ہوئے آؤں گا یہ کہہ کے وہ چلا جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یوری سٹرانگ فیل کرنے لگی ہے کیونکہ کائی جو اسے سپورٹ کر رہا ہے اسی وجہ سے کلاس میرز اسے ریسپیکٹ دینے لگتے ہیں کائی بھی چاہتا ہے کہ یوری خود کو سٹرانگ بنائے تاکہ وہ کسی سے نہ ڈرے اس کے بعد کائی کا ایک فرینڈ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم اس لڑکی میں انٹرسٹ لینے لگے ہو تب ہی اس کی ہیلپ کر رہے ہو وہ کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں میں صرف اس کی ہیلپ کر رہا ہوں رات کو یوری کائی کی باتوں کو یاد کر کے ہیپی فیل کرتی ہے پر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کائی سے ایک دوسری لڑکی آ کے ملتی ہے لگ ایسے رہا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو کافی اچھے سے جانتے ہیں کیا یہ اس کی گرل فرینڈ ہے یہ تو ہمیں آگے پتا چلے گا نیچ سے یوری کائی کو نہ دیکھ اسے تلاش کرنے لگی ہے اسے ایک جگہ لیمون پانی کی بوتل دکھتی ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ لیمن بوائی یہی کہیں پہ ہے وہ جاتی ہے اس کے پاس پر ہم دیکھتے ہیں کہ کائی تھوڑا اپسیٹ ہے دونوں کچھ باتیں کرتے ہیں پر جب وہ دونوں ساتھ میں کلاس میں واپس آتے ہیں تو کلاس میرس کائی سے پوچھنے لگتے ہیں کہ تم کہاں پہ تھے وہ نہیں بتاتا جس کے بعد وہ یوری سے پوچھنے لگتے ہیں یہ دیکھ کائی یوری سے رومانٹک وے میں کہتا ہے کہ تم انہیں کچھ مت بتاؤ یہ میرا سیکرٹ ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یوری خیالوں کی دنیا میں کھو جاتی ہے ایک فرینڈ آ کے اسے کہتی ہے کہ کیا تم کائی کے بارے میں سوچ رہی ہو اگر ہاں تو میں اس معاملے میں تمہیں فری سپورٹ کروں گی تاکہ تم دونوں ایک ہو جاؤ یہ سن کے یوری خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بھی تمہیں سپورٹ کروں گی سکول آف ہونے کے بعد ہالی ڈیس چل رہے ہیں یوری کو کہیں جانا ہے وہ اچھی ڈریس پہن کے گھر سے چلی آتی ہے بعد میں ہم اسے کائی کے ساتھ دیکھتے ہیں وہ دونوں ایک ریسٹورنٹ جاتے ہیں جہاں پہ دوسرے فرینڈز بھی ہیں یہ سب گروپ سٹڈیز کرنے آئے ہیں پر تب ہی ایک لڑکی وہی پہ آتی ہے جس کا نام سیرینہ ہے وہ سب کو ہائی کہتی ہے اس کی ایک فرینڈ آ کے کائی سے کہتی ہے کہ تم نے سیرینہ کے ساتھ بریک اپ کیوں کیا وہ ایک اچھی لڑکی ہے تو میں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا وہ گرلز کہنے لگتی ہیں کہ یہ اگلی لڑکی کون ہے وہ یہ بات یوری کے بارے میں کہتی ہیں یہ سن کے کائی گسہ ہوتا ہے سیرینہ بھی اپنی فرینڈز کو ڈاٹنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ چپ کرو یہ دیکھ وہ لڑکیاں چلی جاتی ہیں سیرینہ یوری کو سوری کہتی ہے پر وہ اس سے کہتی ہے کہ تھینکیو کیونکہ جو تم نے میری ہیلپ کی اس کے جانے کے بعد فرینڈ یوری کو بتاتے ہیں کہ سیرینہ پہلے ہماری کلاس میں پڑھتی تھی پر بعد میں وہ دوسری کلاس میں چلی گئی نیش سے سیرینہ کی فرینڈز اس سے بتتمیزی کرنے لگتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مافی مانگو تم نے کل ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں کیا وہ اسے تھپڑ مار ہی رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی یوری وہیں آتی ہے وہ انہیں سمجھانے لگتی ہے اس سے پہلے کہ کچھ غلط ہوتا لیمن بوائی بھی وہیں آ پہنچتا ہے اسے دیکھ وہ گرلز وہاں سے چلی جاتی ہیں اس کے بعد کائی اور سیرینہ آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں یہ دیکھ یوری تھوڑی دکھی ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی کائی کو لائک کرنے لگی ہے گھر واپس جاتے ہوئے بھی وہ اداس دیکھتی ہے اس کی فرینڈ اس سے کہتی ہے کہ کیا تم سیرینہ کی وجہ سے پریشان ہو وہ کائی کی پرانی دوست ہے وہ دونوں پھر سے قریب ہوتے جا رہے ہیں یہ سن کے یوری سیڈ فیل کرتی ہے پر تب ہی سیرینہ آ کے اس سے ملتی ہے وہ دل کی تو اچھی ہے لیکن اس نے یوری کو امتحان میں ڈال دیا ہے کیونکہ دونوں کائی کو لائک کرتے ہیں کیا یوری یہ سب ایکسپٹ کرتے ہوئے پیچھے ہٹ جائے گی مووی کا نیکس بار دیکھنا مت بھولیے گا اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر دیجئے تھینکیو سو مچ فور ووچنگ موسیقی